بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹریون کی لنکز ضرور چک کریں جزاکاللہ اقبا بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ٹین جس وقت سینی کا عمر بن سالح سے گفتگو کر رہی تھی شرمساری اور خجالت کی مارے گریگری جسٹینین کلاوڈیا اور ہلڈورک سب کے سر جھکے ہوئے تھے اتنے میں بڑی تیزی اور سورات کے ساتھ خسر کے محافظ آگے بڑھے اور جن رسیوں میں انہوں نے عمر بن سالح کو ازدبل کے ستون سے جکڑ رکھا تھا وہ رسیاں انہوں نے کھول دیں جس وقت ابن سالح اپنے بازو سہلا رہا تھا نفرت انگیز انداز میں سینی کا نے محافظوں کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی تم اپنے تمدن اپنی تہذیب کی غلط نمائندگی کر رہے ہو کہ ہمارے یہاں ایسے شخص سے اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کی بات سنے بغیر اسے زبردستی ستون کے ساتھ باندیا جائے جو اتنا لمبا سفر تیگر کے صرف ہماری ایک امانت سونپنی اور واپس کرنے آیا ہو یہ چاروں کڑے اس قدر قیمتی ہیں کہ مسلمانوں میں جس شخص کے ہاتھ بھی لگ جاتے پوری زندگی کے لیے وہ اپنے اہل خانے کے اخراجات سے بلکل بے نیاز اور بے پرواہ ہو سکتا تھا اور وہ اس قدر نغدی اور رقم حاصل کر سکتا تھا کہ اپنی پوری زندگی شہنہ انداز میں گزار سکتا تھا لیکن تم نے اس شخص سے تحقیق تو کی ہوتی کہ آخر مسلمان ہو کر یہ قرطاجنہ شہر میں کیوں آیا ہوا ہے کیا کسی قوم کا جاسوس اپنے دشمن کے شہر میں اس طرح کھولے آم داخل ہو سکتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد سینکا رکھی پھر جچے تولے انداز میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گریگری اور اپنے بھائی جسٹینین کے سامنے آئی اور دھیمے لہجے میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میں نے امانت لانے والے اس مسلمان کو شاہی مہمان خانے میں ٹہرانے کا فیصلہ کیا ہی کیا آپ دونوں کو میرے اس فیصلے سے اختلاف تو نہیں اس کے ساتھ میں آپ دونوں سے یہ بھی اجازت لینا چاہوں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اور فلورنس اسے اپنے ساتھ لے جائیں گی تاکہ یہاں آنے کے بعد جو اس سے ناروان سلوک کیا گیا ہے اس پر میں اس سے معذرت کروں اس طرح ہمارے رویہ کی تلافی کرنے پر سینکا اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی کہ بیچ میں اس کا بھائی جسٹینین بڑی نرمی سے بول اٹھا یقیناً مسلمانوں کا یہ نمائندہ اس قابل ہے کہ اس کا شکر آدھا کیا جائے میری بہن تم نے جو اسے شاہی مہمان خانے میں ٹہرانے کا عظم کیا ہے میں تمہارے اس ارادے کی تائید ہی نہیں بلکہ تعریف بھی کرتا ہوں مہمان خانے کی ناظموں کو سختی کے ساتھ یہ اطلاع کر دی جائے کہ جب تک یہ نوجوان یہاں قیام کرتا ہے اس کی بہترین توازے کی جائے چونکہ یہ ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہے اور اس نے پھر ایک لمبے سفر پر روانہ ہونا ہے لہٰذا اسے آرام اور استراحت کی ضرورت ہے جسٹینین رکا کچھ سوچا پھر سینکا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر دھیمے لیجے میں کہہ رہا تھا میں تمہاری دوسری تجویز سے بھی اتفاق کرتا ہوں تم اور فلورنس دونوں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو میں جانتا ہوں اس کے ساتھ ہمارے محافظوں نے غلط کیا ہے اور احمقانہ سلوک کیا ہے میری اور محترم گریگری کی طرف سے بھی اس سے معذرت کرو پھر مہمان خانے کی طرف بھیجوا دینا اپنے بھائی جسٹینین کے ان الفاظ سے سینکا مطمئن اور خوش ہو گئی تھی پھر سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے جبکہ سینکا اور فلورنس عمر بن سولح کے پاس آئیں پھر سینکا نے اسے مخاطب کیا میرے بھائی تم میرے ساتھ آؤ ساتھی اس نے قصر کے محافظوں کے سالار کی طرف دیکھا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی ان کا گھوڑا شاہی مہمان خانے میں پہنچا کر اس کے چارے پانی کا بہترین انتظام کرو تھوڑی دیر تک یہ مہمان خود وہاں پہنچیں گی اور ان کی دیکھ بھال کا بھی بہترین انتظام کے احکامات جاری کر کے آنا سینکا کے ان الفاظ کے جواب میں محافظوں کے سالار نے اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے ایک طرح سے تامل کا یقین دلایا پھر سینکا اور فلورنس اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئیں عمر بن سولح ان کے کہنے پر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا سینکا اور فلورنس دونوں جب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو ابن سولح اس تکلف کی وجہ سے خوابگاہ کے دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا تھا دونوں آگے بڑھ کر جب نشستوں پر بیٹھنے لگی تو اچانک سینکا کی نگاہ ابن سولح پر پڑی اور اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بیٹھتے بیٹھتے سینکا پھر کھڑی ہو گئی اور داجب کا اظہار کرتے ہوئے عمر بن سولح کو مخاطب کیا میرے بھائی آپ وہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں آپ تو ہمارے بڑے محترم اور پروکار مہمان ہیں میں جانتی ہوں آپ لوگ سادگی پسند کرتے ہیں اور سادہ سے زندگی کے آدھی ہیں اور اس خوابگاہ کے پرتکلف مزین اور سجاوٹ کو دیکھ کر آپ پریشان ہیں میرے بھائی یوں جانو یہ آپ کی دو بہنوں کا کمرہ ہے لہٰذا بہنوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک بھائی کو ہچکی چاہت محسوس نہیں کرنی چاہیے آپ ہمارے سامنے بیٹھیں عمر بن سولح کے لبوں پر ہلکا سا تبصم نمدار ہوا وہ آگے بڑھا اور ایک نشست دونوں کے سامنے خالی تھی وہاں بیٹھ گیا پھر سینکا نے اسے مخاطب کیا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کھڑے کیسے ملے اور کیسے میری طرف روانہ کیے گئے جواب میں ابن سولح نے پوری تفصیل بتا دی تھی اور اس تفصیل کو سن کر سینکا کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں دور دور تک خوشیاں ہی رقص کر رہی تھی کچھ دیر خاموش رہی پھر پہلے کی نسبت دھیمے لہجے میں سے نکانی عمر بن سولح سے مخاطب کیا ابن سولح میں سمجھتی ہوں شاید تمہاری یہاں آمد کی وجہ سے خدرت اس کے ذریعے کسی کی مدد کرنے پر آمد آئے میرے عزیز بھائی میں اگر تمہارے کسی کام لگاؤں تو کیا وہ کام کر گزروگے ابن سولح کی چھاتی تنگئی کہنے لگا جب آپ مجھے بھائی کہہ کر پکارتی ہیں تو پھر آپ کا کام نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کہیں کیا کام ہے اس کے لیے اگر میری جان بھی جاتی ہے تو یاد رکھیں ہچکی چاؤں گا نہیں سنیکہ کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا پھر اس نے قصر میں داخل ہوتے وقت جو بھوڑے کلورین سے اس کی بیٹی مارٹینہ سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل عمر بن سولح سے کہہ دی سنیکہ جب قامش ہوئی تب دبے دبے لہجے میں عمر بن سولح احتجاجی انداز میں کہنے لگا یہ تو بہت برا حادثہ ہے کسی لڑکی کو اس طرح زبردستی اور جبرن تو کلیسہ کے سرپرست کے لیے نہیں لے جانا چاہیے اگر لڑکی کی مرضی نہیں ہے تب اس کی مرضی ہی کو اہمیت دینی چاہیے پھر اس سلسلے میں اس کے بھائی اور باپ کو تنگ تو نہیں کرنا چاہیے چونکہ وہ خوبصورت ہے لہٰذا اسے ہر صورت میں کلیسہ کی خدمت کے لیے وقف کر دینا یہ بالکل احمقانہ کام ہے میری بہن جو واقعہ آپ نے بتایا ہے اس سلسلے میں میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں جواب میں سنیکہ نے گہری نگاہ دروازے پر ڈالی اور کہنے لگی میرے عزیز بھائی اس لڑکی کی جان ہی نہیں عزت بھی اب کرتاجنا میں محفوظ نہیں یہاں کلیسہوں میں راہباؤں کے ساتھ جو زلوک ہوتا ہے اس کی حقیقت سے تم بھی واقف ہو لہذا میں چاہتی ہوں تم اس لڑکی کو نکال کر خیروان لے جاؤ پہلے میں اس لڑکی کے باب اور خود لڑکی سے بھی بات کروں گی اگر وہ اس پر امادہ ہوئے تو پھر تم لڑکی کو اپنے ساتھ خیروان لے جانا اور وہاں امیر محمد بن عوض سے کہہ کر اس لڑکی کی شادی کسی عزت دار شخص سے کر دینا اس طرح وہ وہاں پر امن اور بائزت زندگی گزار سکے گی امیر بن صالح کہنے لگا اگر وہ لڑکی رضا مند ہو اور اس کے لواحقین بھی اسے اس طرح میرے ساتھ بھیجوانے پر رضا مند ہیں تو میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر بھی اس جہنم نما بدھالی سے اسے نکالنے کے لیے تیار ہوں پر مجھے تھوڑا سا طریقہ ایکار بتا دیں کہ اس کام کی کاریوائی کیسے مکمل کی جائے امیر بن صالح کے ان الفاظ پر سینکہ خوش ہو گئی تھی پھر کہنے لگی میرے عزیز بھائی میں کل ہی مارٹینہ کے باپ کلورنس سے گفتگو کروں گی وہ اپنی بیٹی کو خیروان بھیجوانے پر رضا مند ہوا تو مارٹینہ سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی اگر وہ رضا مند ہو گئی تو پھر اسے نکالنے کا طریقہ ایکار یہ ہوگا کہ میں اور میری بہن فلورنس ہر روز گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہیں جس روز میرے عزیز بھائی آپ کو یہاں سے روانہ ہونا ہوگا ہم گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرف جائیں گی مارٹینہ کا باپ گھوڑے کا انتظام کرنے کے بعد اس لڑکی کو بھی ہمارے ساتھ کر دے گا اور ضروریات کا سارا سامان بھی گھوڑے کی زین کے ساتھ خرجینوں میں ڈال دیا جائے گا جب وہ لڑکی میرے اور فلورنس کے ساتھ شہر سے نکلے گی تو شہر کے محافظ ہم دونوں کو اور اسے روکیں گے نہیں نہ ان پر توجہ دیں گے اس نے اپنا لباس اور ہولیا تبدیل کیا ہوگا اور پھر ابھی تک کلیسہ کی طرف سے شہر پناہ کے محافظوں کو یہ احکامات نہیں کیے گئے کہ اس لڑکی پر گہری نگاہ رکھی جائے ان حالات میں اگر ممکن ہوا تو وہ لڑکی بھی نکل کر گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرف جا سکتی ہے میرے عزیز بھائی جب وہ لڑکی اکیلی یا ہم دونوں کے ساتھ شہر سے نکل جائے اسی وقت تم بھی روانہ ہونا اپنی گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرف جانا اور وہاں سے مارٹینہ کو لے کر خیروان کی طرف روانہ ہو جانا سینی کا رکھی پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھا رہی تھی جس روز ایسا کرنا ہوگا اس روز مائے اور فلورنس دونوں دیر تک گھوڑ دوڑ کرتی رہیں گی جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہوگا تب تو مارٹینہ کو لے کر اپنی راہ چلے جانا ہم دونوں بہنیں شہر آ جائیں گی کیا تمہیں ہماری یہ تجویز پسند ہے عمر بن صالح مسکر آیا اور کہنے لگا پسند کیوں نہیں میری بہن جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا ابن صالح کا جواب سن کر سینی کا اور فلورنس دونوں خوش ہو گئیں یہاں تک کہ سینی کا نے پھر اسے مخاطب کیا ابن صالح میرے بھائی اب میں تم سے دو موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں پہلا یہ کہ جب تم یہاں سے روانہ ہوگی تو یاد سے میری طرف سے ایک خط لے کر جانا جو کہ امیر محمد بن عوض کے نام ہوگا اور بڑی احتیاط سے اس خط کو بغیر کھولے امیر تک پہنچانا دوسری بات جو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم نے شادی کر رکھی ہے سینی کا کے اس سوال پر عمر بن صالح چونکا کہنے لگا میری بہن میں افریقہ کی سرزمینوں میں بلکل اکیلا ہوں میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں بہن بھائی کوئی نہیں ہے ایک عرصے سے لشکر میں شامل ہوں اب میرے ساتھی لشکری ہی میرے بہن بھائی ہیں اس کے علاوہ امیر اخباب بن نافے اور امیر محمد بن عوض کا ہمارے ساتھ جو سلوک ہے اس کی وجہ سے تو سارے رشتوں عزیزوں کو فراموش کیا جا سکتا ہے عمر بن صالح کا جواب سن کر سینی کا خوش ہو گئی پھر کہنے لگی بھائی وہ لڑکی جسے تم نے یہاں سے نکال کر لے جانا ہے انتہا درجے کی خوبصورت ہے اگر میں کہوں کہ قیروان جا کر تم ہی اسے شادی کر لینا تو کیا تم اس کے لیے رازے ہو جاؤ گے ابن صالح مسکر آیا اور کہنے لگا میری بہن جیسا تو چاہے گی ویسا ہی ہوگا اس موقع پر ایک غیر اور گہری نگاہ سینی کا نے اپنے پہلوں میں بیٹھی فلورنس پر ڈالی پھر ابن صالح کو اس نے مخاطب کیا میرے بھائی تم اب تھوڑی سی تفصیل ہمیں امیر محمد بن عوض اور نائم بن حماد کے متعلق بھی بتاؤ امیر بن صالح چونک اٹھا کئیسی تفصیل یہی کہ ان کے اہل خانے یا کہیں اور رہتے ہیں سنکا نے بڑے غور سے ابن صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا امیر بن صالح نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا جہاں تک امیر محمد بن عوض کا تعلق ہے تو وہ بیچارے مجھ جیسے ہی ہیں وہ دو تین بھائی تھی ان کی بہن جوانی میں ہی فوت ہو گئی ماں باپ بھی ان کے گزر چکے ہیں لہذا اس دنیا میں وہ بھی میری طرح اکیلے ہیں جہاں تک نائم بن حماد کا تعلق ہے تو ان کا تعلق قیروان کے خریب ہی ایک نخلستان سے ہے ان کی والدہ زندہ ہیں اور ان کے دو بھائی بھی ہیں لیکن وہ ماں سے علاہدہ رہ رہے ہیں ماں کے ساتھ نائم بن حماد رہتے ہیں ان کی ماں کا نام عشیرت ہے کبھی کبھی نائم بن حماد اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے نخلستان چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے چلی آتی ہیں عمیر بن صالح جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے سینکا بول اٹھی ان دونوں سے متعلق جو معلومات میں حاصل کرنا چاہتی تھی میرے بھائی تم نے روشنی پھر بھی نہیں ڈالی میں تو یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا ان دونوں کے بیوی بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں سینکا کے ان الفاظ پر عمیر بن صالح مسکر آیا پھر کہنے لگا بچے کہاں سے آئیں گے ابھی تو دونوں کی شادی ہی نہیں ہوئی ابن صالح کے ان الفاظ سے سینکا نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا پھر کہنے لگی میرے بھائی تم ایک لمبا سفر تائی کر کے آئے ہو تھکے ہارے ہو میں خادم کو بلاتی ہوں وہ تمہیں مہمان کھانے لے جائے گا اس کے بعد لڑکی کو یہاں سے نکالنے کا جو منصوبہ بنے گا اس سے میں تمہیں آگاہ کر دوں گی ابن صالح نے اسے اتفاق کیا پھر سینکا نے آواز دے کر قصر کے کسی خادم کو بلایا جب وہ دروازے پر نمدار ہوا تب سینکا اٹھ کھڑی ہوئی اس کی طرف روخ کرتے ہوئے فلورنس بھی کھڑی ہو گئی تھی آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے سینکا کہنے لگی انہیں شاہی مہمان کھانے میں لے جاؤ وہاں ان کے قیام کا بندبست ہوگا پھر سینکا نے عمر بن صالح سے کہا بھائی ان کے ساتھ مہمان کھانے میں جاؤ اس پر جو خادم آیا تھا وہ ابن صالح کو اپنے ساتھ لے گیا اس کے جانے کے بعد فلورنس کچھ دیر تک گھورنے کے سے انداز میں سینکا کی طرف دیکھتی رہی پھر کہنے لگی میری بہن یہ تمہارے چار کڑوں کا راز میری سمجھ میں نہیں آیا اور جو گفتگو تم نے آنے والے اس عمر بن صالح سے کی ہے اس سے میں یہ سمجھنے میں کامیاب تو ہو گئی ہوں کہ تمہارا جھکاؤ امیر محمد بن عوز کی طرف ہے تم مانو یا نہ مانو اندر ہی اندر تم ان سے محبت کرنے لگی ہو فلورنس مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اپنی بات مکمل نہ کر سکی اس لیے کہ سینکا مسکراتے ہوئے بول اٹھی فلورنس میری بہن جو کچھ تم کہہ رہی ہو میں ان سے انکار نہیں کرتی یہ درست ہے پر پہلے جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں وہ سنو پھر کوئی فیصلہ کرنا میں تمہیں اپنی بڑی بہن خیال کرتی ہوں تم سے کوئی بات اب چھپاؤں گی نہیں قیروان میں قیام کے دوران اس میں کوئی شک نہیں کہ میں امیر کی طرف مائل ہوئی تھی انہیں اپنی پسندیدہ شخصیت جانا تھا انہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا یہ جو چار کڑے ہیں انہیں میں نے شگون کے طور پر استعمال کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا اس لیے میری بہن میں تم سے معذرت خواہ ہوں قیروان سے روانہ ہوتے وقت شگون کے طور پر ان چاروں کڑوں کو میں نے اپنی تکیہ کے نیچے رکھ دیا تھا وہاں آنا تھا لہٰذا وہ چار کڑے رکھنے کے بعد میں نے اپنی دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ اگر یہ چاروں کڑے امیر کے ہاتھ لگیں اور وہ یہ کڑے میرے پاس خرطاج نہ پہنچا دیں تو میں امیر کے ساتھ پرستش کی حد تک محبت کرنے لگوں گی اور انہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کی کوشش کروں گی بھلے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اب امیر بن صالح سے تم نے کڑوں کی تفصیل سن لی ہے کہ صفائی کرنے والوں نے یہ کڑے امیر کے پاس پہنچائے تھی اور امیر نے امیر بن صالح کے ہاتھ میری طرف روانہ کر دیئے اس سے امیر کی دیانت داری ان کے اخلاق اور کردار کی بلندی مجھ پر واضح ہو گئی لہٰذا اب میں امیر سے ٹوٹ کر محبت کروں گی اور انہیں اپنی ذات کا حصہ بناوں گی ابن صالح جب یہاں سے روانہ ہوگا تو اس کے ہاتھ میں امیر کے نام ایک خط لکھوں گی جس میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کروں گی اور اس کا جواب مانگوں گی اگر امیر نے میری اس محبت کا جواب مضبط انداز میں دیا تب میں سمجھوں گی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے زندگی کی ہر آسائش مل گئی ہے اور پھر کسی مناسب موقع پر میں امیر کے پاس جانے کی کوشش کروں گی یہاں تک کہنے کے بعد سینیکہ رکی چند ثانیوں تک غور سے فلورنس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی فلورنس تم مجھ سے بڑی ہو تمہاری زندگی سے متعلق فیصلہ کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں پر میں تمہیں چونکہ اپنی سگی بہن سمجھتی ہوں لہٰذا اپنے دل میں میں نے تمہارے متعلق بھی ایک فیصلہ کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ اگر وقت اور حالات ہمارے حق میں کروڑ بدلیں تو جب میں محمد بن عوض کی زندگی کی ساتھی بننے کے لیے کوئی آخری قدم اٹھاؤں تو اس میں تم بھی میرا ساتھ دو اور جس وقت میں امیر کی زندگی کی ساتھی بن جاؤں میری بہن تم نائم بن حماد سے شادی کر لینا میرے خیال میں اگر ایسا ہو جائے تو ہم دونوں بہنیں وہاں پرسکون زندگی بسر کر سکتی ہیں فلورنس یہ میرا ذاتی خیال ہے ضروری نہیں کہ تم میرے اس خیال سے متفق ہو پر اس موقع پر میں تم سے ایک گزارش کروں گی کہ امیر محمد بن عوض سے میری اس محبت اور چاہت کا ذکر نہ کرنا اسے راز سمجھ کر اپنے آپ تک محدود رکھنا جب تک سینیکا بولتی رہی فلورنس مسکراتی رہی اس کے خاموش ہونے پر وہ بولو ٹھی سینیکا میری عزیز بہن تم مطمئن رہ اگر تم مسلمانوں سے متاثر ہے تو یاد رکھنا کہ متاثر ہونے میں میں بھی تم سے پیچھے نہیں ہوں انہوں نے ہم سے جو سلوک کیا ہے جو ہماری جان ہماری عبرو کی حفاظت کی ہے ایسا سلوک کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا جہان تم امیر محمد بن عوض سے متاثر ہوئی ہو وہ ہمیں بھی نائیم بن حماد کی طرف جھکی تھی اس لیے کہ نائیم بن حماد ہمارے پاس اکثر آتا جاتا تھا لہٰذا جہان تم امیر محمد بن عوض سے محبت کرتی ہو وہ ہمیں بھی نائیم بن حماد کو چاہتی ہوں فلورنس کے اس انکشاف پر سینیکا ایسی خوش ہوئی تھی کہ اسے گلے لگا کر کئی بار اس کی پیشانی چومی سارے اندیشیں دور کر دیئے مجھے بےہت خوشیوں سے ہم کنار کر دیا ہے اب بٹھو گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتے ہیں ساتھی مارٹینہ کے متعلق اس کے باپ کلورنس سے گفتگو کرتے ہیں فلورنس نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے اتفاق کیا تھا پھر دونوں اپنی خوابگاہ سے نکل کر استبل کی طرف چلی گئی تھی دونوں گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے بعد نکلی اور کلورنس کی دکان کے سامنے ہی نمودار ہوئی اور اپنے گھوڑے کو روکا اس وقت بڑھا کلورنس اور اس کا بیٹا رولسن دونوں دکان میں بیٹھے ہوئے تھے سینیکہ اور فلورنس کو دیکھتے ہی کلورنس اپنے بیٹے رولسن کو مخاطب کر کے کہنے لگا وہ دو لڑکیاں جو اپنے گھوڑوں سے اتر رہی ہیں وہ فلورنس اور سینیکہ ہیں میں نے ان دونوں کا ذکر تم سے کیا تھا میرا دل کہتا ہے کہ یہ دونوں ہماری مدد پر آمد آئیں اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو میں ایک طرح کی بے اعتمادی کا شکار تھا کہ شاید یہ دونوں ہماری کوئی مدد نہیں کر پائیں گی مگر اب دونوں جو ہماری دکان کی طرف آئیں ہیں لگتا ہے یہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کریں گی میرے بیٹی اٹھ دکان سے بھاگ کر باہر نکل دونوں سے ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور گھوڑوں کو کھونٹوں سے باندھ کر انہیں عزت اور احترام کے ساتھ دکان کے اندر لے آ آس پاس کے لوگوں اور ہمسایہ دکانداروں پر ہم نے یہی ظاہر کرنا ہے کہ یہ دونوں ہماری دکان میں خریداری کے سلسلے میں آئیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مارٹی رنگ کو بچانے کے لیے یہ کس انداز میں ہماری مدد کر پاتی ہیں یہاں تک کہہ کر کلورنس رک گیا تھا اس لیے کہ رولسن اچھلنے کے سینداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا کلورنس کے الفاظ نے اسے خوش کر دیا تھا لہٰذا وہ دکان سے باہر بھاگا باہر نکلتے ہی اس نے بڑے معدبانہ انداز میں سینکا اور فلورنس دونوں سے ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور ان کو ایک گھونٹے کے ساتھ باندھیا پھر ان دونوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دکان کے اندر لائیا تھا دکان کے اندر جو نشیستیں تھیں سینکا اور فلورنس ان نشیستوں پر بیٹھ گئی اس موقع پر سینکا نے دکان کے واہر ایک غائر نگاہ ڈالی پھر بڑی رازداری میں وہ کلورنس کو مخاطب کر کے کہنے لگی کلورنس میں اور فلورنس دونوں تمہاری بیٹی مارٹینہ کے سلسلے میں تم سے گفتگو کرنے آئی ہیں دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیشپ پولوس اب تمہاری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے اور تمہاری بیٹی کی خوبصورتی ہی اس کی دشواریوں کا باعث بن رہی ہے پولوس یہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ تم اپنی بیٹی کو اس کے حوالے نہ کرو وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ مارٹینہ کسی نہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ کر کرتاجنہ سے باہر نکل جائے جبکہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مارٹینہ کو ہر صورت میں بیشپ پولوس کی دست برد سے محفوظ رکھا جائے میں اور فلورنس فی الوقت تو تمہارے پاس اس لیے آئی ہیں کہ تم سے یہ پوچھا جائے کہ اگر تمہاری بیٹی کو کرتاجنہ سے نکال کر دور کی سرزمینوں میں کسی شہر کی طرف بھیج دیا جائے تو کیا تم دونوں باپ بیٹا برداشت کر لوگی اور اسے پسند کروگی یہاں تک کہنے کے بعد سینیکہ جب خاموش ہوئی تو فلورنس اور رولسن دونوں نے تاجبخیز انداز میں سینیکہ کی طرف دیکھا پھر فلورنس نے بکری بکری آواز میں سینیکہ کو مخاطب کیا میری بیٹی سب سے پہلے تو میں تم دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تم دونوں میری بیٹی سے متعلق فکر مند ہو اور اس کی جان بچانا چاہتی ہو اب یہ بتاؤ کہ میری بیٹی کی جان بچانے کے لیے تم کس طرف اور کہاں دور دراز کی سرزمینوں کی طرف بھیجنا چاہوگی اس پر سینیکہ کہنے لگی ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک سفیر آیا ہوا ہے اس کا نام عمر بن صالح ہے فلورنس تمہیں یاد ہوگا کہ میں اور فلورنس ایک جنگ کے سلسلے میں سر کرتی رہیں جب میری وہاں سے نجات ہوئی تو وہاں سے روانگی کے وقت میں اپنے جواہرہ جڑے ہوئے چار قیمتی کنگن وہاں بھول گئی تھی مسلمانوں نے ایسی ایمانداری اور ایسی دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ انہوں نے میرے چاروں کڑے میری طرف بھیجوا دیئے ہیں وہ کڑے لے کر آیا ہے اس کا نام عمر بن صالح ہے تمہاری بیٹی مارٹینہ سے متعلق مسلمانوں کے اس سفیر سے طویل گفتگو کی ہے اگر تم دونوں باپ بیٹا پسند کرو تو مارٹینہ کو مسلمانوں کے اس سفیر کے ساتھ قرداجنہ سے نکال کر مسلمانوں کے مرکز شہر قیروان کی طرف بھیجوا سکتی ہیں اور وہاں نہ صرف مارٹینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی بلکہ بشاپولوس جیسا دست دراز انسان آنے والے دور میں اس کے خلاف کوئی تعدیبی کا روائی نہ کر پائے گا اب تم دونوں باپ بیٹا یہ سوچ لو کہ کیا تم مارٹینہ کو مسلمانوں کے شہر قیروان کی طرف بھیجنے کے لیے تیار ہو مسلمانوں کا جو سفیر آیا ہوا ہے میں نے اسے بھی گفتگو کر لی ہے وہاں قیروان شہر میں مارٹینہ کی شادی کا احتمام کر دیا جائے گا اور وہاں شادی کرنے کے بعد مارٹینہ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کر سکے گی اس موقع پر کلارنس اور رولسن دونوں نے مانکی زنداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی فیصلہ کیا پھر کلارنس سینیکا کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹی جہاں تک میرا اور میرے بیٹے رولسن کا تعلق ہے تو ہم دونوں تو اس پر رضا مند ہیں اور آمدہ ہیں کہ مارٹینہ یہاں سے نکل کر مسلمانوں کے شہر قیروان کی طرف چلی جائے اس لیے کہ ہماری مملکت میں مارٹینہ جہاں کہیں بھی گئی وہ پولوس کی دست جبر سے نجات نہیں پاسکے گی پولوس کو جب پتا چلا کہ مارٹینہ نے فلان جگہ قیام کیا ہوا ہے تو فیل فور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر مارٹینہ مسلمانوں کے شہر قیروان کی طرف چلی جاتی ہے تو وہاں پولوس کا بس نہیں چل سکے گا اس بنا پر وہاں میری بیٹی خوشگوار انداز میں زندگی گزار سکتی ہے چنانچہ میں اور میرا بیٹا اسے قیروان بھیجنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں تک کہتے کہتے کلارنس کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کٹتے ہوئے اس سے نکا بول اٹھی وہ کہنے لگی لیکن کے بعد شاید تم یہ کہنا چاہو گی کہ اس سلسلے میں مارٹینہ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے سو میں خود پسند کروں گی کہ جو گفتگو اب تک میری تم لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اسے مارٹینہ کو بھی آگاہ کیا جانا چاہیے اور اس کا اندھیا لیا جائے کہ کیا وہ مسلمانوں کے سفیر کے ساتھ خیروان جا کر اپنی جان بچانے اور وہاں مستقل رہائش اختیار کرنے پر آمد آئے یہاں تک کہنے کے بعد سینکا رکی کچھ سوچا پھر دوبارہ کلارنس کو مخاطب کر کے کہنے لگی میں اور فلارنس تو ابھی گھوڑ دوڑ کے لیے شہر سے باہر جائیں گی ہمارے یہاں سے جانے کے بعد تم اپنے بیٹے رولسن کو اس جگہ بھیجو جہاں تم نے مارٹینہ کو چھپا رکھا ہے اس موضوع پر رولسن تفصیل کے ساتھ مارٹینہ سے گفتگو کرے اتنی دیر تک ہم بھی گھوڑ دوڑ سے واپس آ جائیں گی اتنی دیر تک رولسن بھی مارٹینہ سے اس موضوع پر گفتگو کر کے لوٹ آئے گا اگر مارٹینہ اپنی جان بچانے کے لیے خیروان جانے پر آمد آ ہو گئی تو پھر میں اور فلورنس دونوں مسلمانوں کے اس قاسب کے ساتھ مارٹینہ کی روانگی کا بندبست کر دیں گی اگر مارٹینہ رضا مند ہو گئی تو پھر کل آپ دونوں مارٹینہ کے لیے ایک گھوڑے کا احتمام کر دینا اور وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر قرطاجنہ کے نوہ میں گھوڑ دوڑ کے لیے میدان کی طرف چلی جائے گی شہر سے نکلتے وقت اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس لیے کہ پولوسنی ابھی تک شہر کے محافظوں کو اس سے متعلق حکمات جاری نہیں کیے ہیں لہٰذا اپنے چہرے ڈھام پہ ہوئی گھوڑے پر بیٹھ کر وہ گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرف جا سکتی ہے اس کی رضا مندی سے ہم مسلمانوں کے سفیر کو بھی آگاہ کر دیں گے چنانچہ کل مارٹینہ یہاں سے بچ کر قیروان کی طرف روانہ ہو سکے گی اس کے ساتھ ہی سینیکہ اور فلورنس ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کھڑی ہوئی پھر سینیکہ کہنے لگی ہم دونوں اب جاتی ہیں تھوڑی دیر تک لوٹتی ہیں اتنی دیر تک مارٹینہ کی رضا مندی جان رکھیے گا اس کے ساتھ ہی سینیکہ اور فلورنس دونوں باہر نکلیں ان کے پیچھے پیچھے رولسن گیا دونوں کے گھوڑوں کی بھاگیں کھول کر انہیں تھمائیں پھر سینیکہ اور فلورنس دونوں گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرف چلی گئیں گھوڑ دوڑ کے بعد سینیکہ اور فلورنس لوٹیں جس وقت وہ دونوں کلورنس کی دکان کے سامنے آ کر رکی جو ہی وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار دکان کے سامنے آئیں تب رولسن بھاگتا ہوا باہر نکلا اور بڑے معدب انداز میں سینیکہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میری بہن اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے جو آپ نے بتایا ہی بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ اس کی خوشی اور تمانیت کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ اسے یہاں سے نکلنے کا موقع مل رہا ہی اس کے بعد رولسن پیچھے ہٹا اور کہنے لگا آپ دونوں بہنیں تھوڑی دیر یہاں رکھیے میں اب بھی آتا ہوں پھر وہ بھاگتا ہوا دکان میں آیا اور کپڑوں کی ایک گھٹری لاکر ان کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا یہ کپڑوں کی گھٹری اپنے ساتھ لے جائیے گا کل کو اگر کوئی یہ شک کرے کہ آپ دونوں ہماری دکان میں کیوں آئیں تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کپڑے خریدنے آئیں تھی کپڑے پسند کر کے گھوڑ دوڑ کے لیے چلی گئی تھی اب جب واپس آئیں تو کپڑے یہاں سے لے کر چلی گئیں اس موقع پر سینکا اور فلورنس دونوں نے توصفی آنداز میں کلورنس اور رولسن کی طرف دیکھا پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سینکا کہنے لگی یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے اس طرح آپ دونوں کے علاوہ ہم پر بھی کوئی شک نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہی دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتی ہوئیں آگے بڑھ گئیں اگلے روز سینکا اور فلورنس جب گھوڑ دوڑ کے میدان میں پہنچی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اس لیے کہ گھوڑ دوڑ کے میدان میں سرکندوں کے بلند پودوں کے پیچھے مارٹینہ نے گھوڑے پر سوار چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھی سینکا اور فلورنس نے چونکہ اسے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا تاہم انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ سرکندوں کی اوٹ میں مارٹینہ ہی ہو سکتی ہے دوسری طرف مارٹینہ نے شاید سینکا اور فلورنس کو پہلے سے دیکھ رکھا تھا لہٰذا ان کے آنے پر وہ کسی حد تک سکون اور دل جمعی محسوس کر رہی تھی قریب آ کر مسکراتے ہوئے سینکا نے اسے مخاطب کیا اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کلورنس کی بیٹی اور رولسن کی بہن مارٹینہ ہو مارٹینہ نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگی آپ کا اندازہ درست ہے میں آپ دونوں کو پہچانتی ہوں آپ سینکا اور یہ فلورنس ہیں آپ دونوں کی انتہا درجے کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے مل کر مجھے اس جہنم سے نکالنے کا احتمام کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی آپ کا یہ احسان نہ اتار سکوں گی آپ دونوں مطمئن رہیں جس شخص کے ساتھ آپ مجھے روانہ کر رہے ہیں وہ کیسا بھی ہو میں اس کے ساتھ شادی کر کے وہاں پورا منزلگی بسر کرنا شروع کر دوں گی مارٹینہ جب خامش ہوئی تو سینکا کہنے لگی تمہیں فکر مدھونے کی ضرورت نہیں وہ مسلمانوں کا ایک جانا پہچانا لشکری ہے دراس قد ہے خوبصورت ہے بہترین تائغزن ہے اور تمہاری خوب دیکھ بھال کرے گا میں نے اس کے سالار کے نام بھی ایک خط لکھ دیا ہے جس میں تمہارے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے ان کے سالار کا نام محمد بن عوث ہے یاد رکھنا وہ بڑے محذب لوگ ہیں ان کا ایک نائب ہے جس کا نام نعیم بن حماد ہے وہ دونوں تمہاری دیکھ بھال کریں گے میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہاں رہتے ہوئے وہ تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے جو شخص یہاں آیا ہوا ہے اور جس کے ساتھ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اس کا نام عمیر بن صالح ہے وہ بھی تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے گا پریشان اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد سینکا رکھی پھر دوبارہ مارٹینہ کی تسلی کے لیے کہنے لگی اس کے علاوہ میں تمہاری تسلی کے لیے یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں کبھی کبھی تمہارے بھائی کو تمہاری احوال پورسی کے لیے قیروان بھیجوں گی اس طرح جہاں تم اپنے بھائی سے ملیا کرو گی اور اس طرح تمہارا باپ بھی تمہاری طرف سے مطمئن رہے گا اب آؤ گھوڑ دوڑ کے میدان میں چلیں پہلے شمال کی طرف ایک چکر لگاتی ہیں پھر جنوب کی طرف کافی آگے نکل جائیں گے خداون نے چاہا تو عمر بن صالح پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تم اس کے پیچھے جنوب کی طرف اپنی منزل کی طرف نکل جانا ہم دونوں بہنیں واپس خرطاجنہ کی طرف چلی جائیں گی مارٹینہ نے اس سے اتفاق کیا تھا پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی کچھ دیر شمال کی طرف گئیں پھر موڑی اس کے بعد اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتی ہوئی جنوب کی طرف جا رہی تھی لگ بھگ چار پانچ مل جنوب کی طرف جانے کے بعد ایک جگہ سینیکہ اور فلورنس دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا اس لیے کہ تھوڑا سا آگے دائیں جانب بیریوں کے جھنڈ میں اپنے گھوڑے پر سوار عمر بن صالح وہاں کھڑا تھا اس کے قریب جا کر سینیکہ اور فلورنس رکی مارٹینہ نے بھی اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا پھر سینیکہ عمر بن صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی ابن صالح میرے بھائی یہ مارٹینہ ہے یہ تمہارے ساتھ بخوشی جانے کے لیے رضا مند ہے میرے بھائی گو اس سے پہلے تمہارے ساتھ میری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اس کا خیال رکھنا اس لیے کہ سینیکہ کو روک جانا پڑا اس لیے کہ ابن صالح بول پڑا آپ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے میں اپنے آپ کو بڑا معتبر اور خوش نصیب تصور کر رہا ہوں کہ سینیکہ اور فلورنس کی صورت میں میری دو بہنیں ہیں جب دو بہنیں میرے ذمہ ایک کام لگا رہی ہیں تو اس میں میں کیسے کوتا ہی سے کام لے سکتا ہوں اگر مارٹینہ نے میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں اب دونوں بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اسے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا ابن صالح کے ان الفاظ پر مارٹینہ بھی مسکرہ دی پھر سینیکہ اور فلورنس دونوں ابن صالح اور مارٹینہ دونوں کو الویدہ کہا اور اس کے بعد عمر بن صالح اور مارٹینہ حرکت میں آئی ایک ساتھ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڈ لگائی پھر اس کے بعد وہ جنوب کی طرف سر پر دوڑ رہے تھے سینیکہ اور فلورنس دونوں وہاں رکھ کر ابن صالح اور مارٹینہ کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تب وہ دونوں بھی بڑی آسودگی اور تمانیت سے قرطاجنا کا رخ کر رہی تھی عمر بن صالح اور مارٹینہ ایک روز قیروان شہر میں داخل ہو رہے تھی شہر میں تھوڑا آگے جانے کے بعد مارٹینہ تو کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی پھر بڑے خوشگوار انداز میں عمر بن صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ قیروان یوں ہی سہرہ کے اندر کوئی قضبانو ما جگہ ہوگی یہ تو قرطاجنا سے بھی زیادہ پر رونق اور خوبصورت ہے اور پھر راستے میں اور اطراف میں جو یہاں نخلستان دیکھے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس کے اطراف کو بھی خوبصورت اور پرکشش بنا دیا ہے اب مجھے اس بات کا خدشہ لگ رہا ہے کہ آپ جس سالار محمد بن عوض کے پاس لے جا رہے ہیں وہ پتا نہیں مجھے قیروان شہر میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں کی نہیں مارٹینہ جب خاموش ہوئی تب ہلکہ ہلکے تبسوں میں عمر بن صالح کہنے لگا مارٹینہ اب تم قیروان پہنچ گئی ہو تو خداون نے چاہا تو اس شہر میں تم اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کروگی امیر محمد بن عوض کے متعلق تم اس لیے خدشات کا شکار ہو کہ ابھی تک تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی میں سیدھا تمہیں انہی کے پاس لے جاؤں گا میرے پاس ان کے نام ایک خد بھی ہے وہ بھی میں ان کے حوالے کر دوں گا مجھے امید ہے کہ جب تم ان سے ملو گی تو جو تمہارے خدشات تمہیں اس وقت پریشان کر رہے ہیں وہ آپ سے آپ رفاہ ہو جائیں گی ابن صالح کی گفتگو سے کسی قدر مارٹینہ مطمئن ہو گئی تھی پھر دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے تھے سالاروں کی رہائش کے لئے قیروان شہر میں جو کمرے بنے ہوئے تھی وہاں امیر بن صالح نے محمد بن عوض کی رہائش گاہ کے سامنے اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا اسے دیکھتے ہوئے مارٹینہ نے بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئی امیر بن صالح نے پہلے دونوں گھوڑوں کو وہاں باندھا اس کے بعد جب اس نے محمد بن عوض کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ کمرہ خالی تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس کے بعد امیر بن صالح ساتھ والے کمرے کی طرف گیا جو نعیم بن حماد کا تھا وہ بھی خالی پڑا تھا اس پر امیر بن صالح پلٹا اور مارٹینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا محمد بن عوض اور دوسرے سالار اور نعیم بن حماد کہیں باہر نکلے ہیں یہ کمرے ان دونوں کے ہی ہیں آؤ اندر بٹے ہیں میرے خیال میں وہ جلدی آ جائیں گی ابن صالح کے پیچھے پیچھے مارٹینہ محمد بن عوض کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہاں جو سادہ سی نشستیں تھیں مارٹینہ اس پر بیٹھ گئی کچھ دیر تک مارٹینہ کمرے کا جائزہ لیتی رہی پھر امیر بن صالح کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ لیا آپ نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یہ کمرہ آپ کے امیر محمد بن عوض کا ہے جواب میں ابن صالح مسکر آیا اور کہنے لگا منی کوئی غلط بیانی سے کام تو نہیں لیا ہے یہ کمرہ ہمارے امیر محمد بن عوض کا ہے یہ ان کی رہائش گاہ ہے اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مارٹینہ کہنے لگی اگر یہ کمرہ آپ کے سادار کا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس لشکر کے ایسے سادکی پسند سالار ہیں جس قوم کے ایسے آجز آجزی اور ان کے ساری پسند فرزند ہوں جابر سے جابر قوم بھی اس لشکر اس قوم اس ملت کو شکست نہیں دے سکتی یہ کمرہ اور اس کا سامان بتاتا ہے کہ کمرے کا مقین جہاں سادکی پسند ہے وہاں سامان اس کی آجزی اور ان کی ساری کی بھی غمازی کرتا ہے یہاں تک کہتے کہتے مارٹینہ کو رک جانا پڑا اس لیے کہ آئین اسی لمحے کمرے کے دروازے پر محمد بن عوض اور نعیم بن حماد نمودار ہوئے تھی انہیں دیکھتے ہی ابن سالح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے کھڑے ہونے سے مارٹینہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور کمرے میں داخل ہونے والے میں سے ایک محمد بن عوض ہوگا چنانچہ وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی محمد بن عوض نے سب سے پہلے مارٹینہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے بیٹنے کے لیے کہا مارٹینہ کو کچھ سکون ہوا اپنی جگہ پر بیٹ گئی عمر کو بھی جب ابن عوض نے بیٹنے کے لیے کہا تب وہ بھی اپنی جگہ پر جم گیا اس کے بعد محمد بن عوض اور نعیم بن حماد دونوں ان کے سامنے والی نشستوں پر بیٹ گئی اس کے بعد مقتصر سے الفاظ میں ابن سالح نے مارٹینہ سے متعلق بتا دیا ابن سالح جب خاموش ہوا تو محمد بن عوض اور نعیم بن حماد دونوں نے بڑے غور سے مارٹینہ کی طرف دیکھا پھر محمد بن عوض اپنی جگہ پر اٹھا آہستہ آہستہ مارٹینہ کی طرف بڑھا مارٹینہ بیچاری فکر مند اور پریشان ہو گئی تھی اس کے قریب آ کر ابن عوض نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہنے لگا میری عزیز بہن قیروان میں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو اجنبی محسوس مت کرنا جو حالات ابن سالح نے بتائی ہی تمہارے وہ حالات سن کر مجھے بے حد صدمہ ہوا ہی بہرحال اب تم تکلیف اور دکھ کے دوزق سے نکل آئی ہو ہم تمہیں خوشگوار زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کریں گی اس کے ساتھ ہی محمد بن عوض پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تھا کچھ دیر خاموشی رہی اس کے بعد محمد بن عوض نے مارٹینہ کو مخاطب کیا میں جانتا ہوں تمہیں اپنے باپ اور بھائی سے بچھڑنے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوگا میں محمد بن عوض ہوں میرے ساتھ یہ میرا ساتھی نعیم بن حماد ہی یقیناً تمہیں راستے میں یہاں آتے وقت عمر بن سالح نے ہم دونوں سے متعلق بتا دیا ہوگا بہرحال تم نے یہاں آ کر فکر مند نہیں ہونا ہی ہم کوشش کریں گے کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو تمہاری ملاقات تمہارے بھائی اور باپ سے بھی کرائیں گے محمد بن عوض کی اس گفتگو سے مارٹینہ کے سارے خچے اور سارے اندیشے دور ہو گئی لہذا پہلی بار وہ بڑے پرسکون انداز میں محمد بن عوض کی طرف دیکھ کر کہنے لگی امیر محترم قیروان میں داخل ہوتے وقت میرے ذہن میں خچات تھی اور ان کا اظہار میں نے ابن سالح سے بھی کیا تھا لیکن آپ سے ملنے کے بعد سارے خدشات جاتے رہے میں مطمئن ہوں کہ جس لڑکی کے محمد بن عوض اور نعیم بن حماد جیسے دو بھائی ہوں میں سمجھتی ہوں اس لڑکی کو کسی پریشانی کسی فکر مندی کو اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہیے مارٹینہ کے ان الفاظ کا جواب محمد بن عوض دینا ہی چاہتا تھا کہ اتنی دیر میں ابن سالح نے سینیکہ کا خط اپنے لباس کے اندر سے نکالا اور محمد بن عوض کو تھما دیا تھا وہ خط محمد بن عوض نے لے لیا پھر استحفامیہ انداز میں ابن سالح کی طرف دیکھا اس پر ابن سالح بول اٹھا امیر محترم یہ خط آپ کے نام ہے اور روانگی سے قبل یہ خط سینیکہ نے میرے حوالے کیا تھا موسیقی موسیقی